سچی یسی سارے چھوٹے آفی آفی چھوٹے سب چھوٹے بس کر دیو مرنا جا کبرچ جانا جا سمجھ آئیے اس کو عزیشت گردی پر سزا نہیں دی اس کو یہ تھا کہ اب حضیمت مٹانی ہے اس کو اٹھوایا ہے اس کو لائے ہیں یہ اب آن ریکارڈ آگیا کس ہزاروں ہمارے مسلمان لاکھوں ان کی جیلوں میں بے گناہ ہیں جیل بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے بروکلین جیل سب سے بڑی بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے ہزاروں مسلمان بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اگر میں کہانیاں سنانے لگوں تو تم لوگوں کو کلیجے موں کو آ جائیں گے تمہیں ایک اپنی یوتھیں دے اندر وڑن دی ماں بہت پئی ہے یہاں پہ تو بے قصور اندر پڑے ہوئے ہیں صرف جرم ان کا کلمہ ہے پھر انہوں نے جو ظلم آفیا کے ساتھ کی ہے برہنا بھی کیا تیریاں نہیں بھی یوں یاد روزان ہے وہ بھی ننگی ہو گئی ہو نہیں ہے وہ بھی ننگی ہو گئی ہو نہیں ہے وہ بھی ننگی ہو گئی ہو نہیں ہے وہ خدا دا خوف کر آفیا حافظ قرآن اتنے مذہبی گھرانے دینی گھرانے کی قابل ترین بچی جینئس اس کو ننگا کر کے قرآن پاک کے اوپر اس کو واق کراتے ہیں اس کے دان توڑے ہیں اور اگر میں یہ بھی مان لو کہ وہ القاعدہ کی چلو اس کے ساتھ تھی اچھا جیڑی عمران خان آلے وہ مجاہد ہو گئی تے جیڑی اوہ دو مجاہد سی اسامہ بن لادن اوہ دے نا جنہیں فیور کی تھی وہ دہشتگرد ہو گئی سوال ڈال دی ہے نا تاڑا ہیرو سی نا لادن تاڑا مجاہد سی نا ساری قوم پاکستان دا جو پیڑی ہو گئی اے اوہ دی بدواہ کٹ دائی پی آئی مران کھاں اے مافیا صدیقی دی بدواہ اور رہ گئی میرا ایک سوال کہ میں کیا جا 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 آگے پاکستان پوچھو ساری دنیا پوچھو وائٹ ہاؤس میں اے تمہارا کبلہ ہے نا دنیا کا تمہارا دنیا کا کبلہ کون سا ہے وائٹ ہاؤس میرا کبلہ بلہ کب مکہ پہ وائٹ ہاؤس تو بھی اگر کوئی جگہ ہے جتے بنا اٹھکی سوال کر رہا ہے کیا نا دو وقت کے دو نبرود وقت کے دو جلات پیٹھے تھے سامنے کلمہ حق کہ نہیں کہا ہم نے حق ادا کیا جد میں میں کہہ سکتی تھی عدالتیں اور پیشیاں بکتیں ہیں نیو یارک میں جلسے جلوس کی ہیں پیچھے جمزیاں لگوائی ہیں دکھ اٹھ رہے ہیں میں نے اپنے ملک کے لیے صرف اس لیے کہ میرے باپ نے بنایا ہے تم کھانے والوں کی اولاد ہوگے سارے میں بنانے والے کی بیٹھی ہوں تاویہ کی بدوہ بھوگت رہا تو عمران خان اور ہاں سارے بھوکتیں گے لیکن میں نے بتایا جس نے جتنا اتنا حصہ ڈالا ڈالنا تھا میں نے سب سے سوال کیا تھا اب آپ بھی آگے بات کہ اب کیا کرنا ہے اب بل لیا اب ہو گئی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اسے واپس لائے وہ امریکی شہری نہیں ہے یہ بھی جھوٹنا نہ پاپی پیسٹ کرو نہ جھوٹ پھیلاو اس کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں وہ سٹوڈنٹ ڈیزے پہ آئی پی ایش ڈی ہیں کی ہوئی اس کے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے اس کا پاکستانی عدالت کو بے کیس بنگتا ہے اسے پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے چکیل افریدی امریکی ہے جڑاسی امریکان دے رہی ہے وہ تو پاکستانی ہے پاکستان آنا چاہیے اسے تو کیا ہے عدالت کا اور حکومت نے لیڈر لکھنا ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہے اور انسانی ہمدرگی کے طور پر اب اتنے سال اس نے کٹ لیے اب نائن الیون کی جنگ بھی آور ہو گئی اب ساری چیزیں بھی ختم ہو گئیں اب وہ بچاری بلکل زندہ لاش ہے تو آپ اس کو پاکستان بھیج دیں یہاں بھی آج اس کا لیگل ٹرائل جو بھی کرنا ہوگا کر لیں گے اس کے لیے پاکستانی حکومت بھی کوشش کریں اس کے لیے ہومن رائٹس کی تنظیمیں بھی کریں لیکن یہ نہیں ہومن رائٹس نے تنظیمہ جیڈیا نے وہ میرا جس سے میری مرضی لی بس فنڈٹ بار نکل دیا نے اس کے لیے یا وہ اس کے لیے نکلن یا پھولن دیوی انڈ ہامنوالے ہے نا ایدل ہی نہیں نکلن دیا تو منافسک کرنی چھوڑ دے میں میں نہ چاہتے ہوئی بھی آخری سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی آفیہ سدیکی صاحبہ کی بہن سے بات ہوئی جب وہ ملی ہے آفیہ سدیکی کے بعد کوئی رابطہ ہوا ان سے کچھوں نے بتایا جی میرا فون پر رابطہ ہے وہ ٹیکسس ہے میں نیویاک ہوں ٹیکسس میں وہ میرا خیال وشنگٹن سے طرف پاکستان جا رہی ہیں یا چلے گئی ہیں لیکن وہاں جماعت اسلامی اور اور اسلامی سینٹرز نے وہاں پہ ڈیلس میں ہیوسٹن میں ادھر کافی لوگوں نے ان کو پروگراموں میں بلائیا ہے کمپین چلانے کا ساتھ دیا ہے کہ یہاں پہ کمپین چلائیں گے کیونکہ ایک کمپین یہاں چلنی چاہیے اور دوسرا پاکستان میں چلنی چاہیے کہ بھئی رحم کی اپیل میں یا عدلیت اتھو اس کو لایا جائے تو بجائے اس کے کہ یہ کمپین چلاتے پھرتے ہیں اپنی یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ جو ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں غلام تو پھر بھی بڑا بڑا لفظ تم لوگ اس سے مدد ان سے مانگ رہے ہیں تو ایک طرف کہتے ہیں ہم کو غلام ہیں اور جیلی خاتواہ آکے اور اب تم لوگ کے کیوں کارکون اور نمائند ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو وہاں پہ کس مو سے ہماری مدد کر سکتے ہیں ان کا کیا گام ہے اپنے اپنے ملکوں میں رہے ہیں کیا ضرور تم کیسے کارکون سی مدد اس کے لیے تو تم لوگ سوچتے ہو کہ اندر کوئی جیل میں کوئی ایسا نس ہے کوئی کسی عورت کے ساتھ تاکہ ہم کوئی تصویر دکھا کے تو انہیں کہ ہائے میرا جسم میری مرضی آج ہو آج ہو دیکھو ظلم ہو گیا ہمارے تم لوگ اس طاق میں ہو اور مجھے یہ بھی پتا ہے میرے پاس یہ بھی ذرائع سے صدقہ ذرائع سے اطلاع آتا ہے کہ صرف نو مائی نہیں کہ ہم کچھ اور بھی کرن دا لے رہا دا تو سراخ دے ہو تو میں وکیلہ نے یہ داست دیا کہ تاکہ ترانچے آفیا صدیقی بھی ہے تو ساں مرنا نہیں ہے جیلہ چاہی بھی جانا ہے کوئیٹا چاہے جا ایک حادثہ ہویا ہے پہل اپنے وکیل سمبھال لو اس پھڑ نسنبھالنے دی کوشش نہ کرو پاکستان کے سگے بنو سیاسی پارٹیوں کے سگے مت بنو سمجھ گئے ہو میں نے کوزے میں دریاں بن کر دیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کو زندگی دے آپ کو صحت دے آپ جس میں مقصد کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے سوال کر دیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا آپ کو اس کا عجر عظیم دے اور پاکستان کی اس بیٹی کو پاکستان واپس آنے میں جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قبول بھی فرمائے اور آپ کی یہ جو محنت ہے وہ رنگ بھی لائے اور ہماری زندگیوں میں ہماری بہن ہماری بیٹی جو ہے انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ یہ بھی آئے گی اور میں یہ بھی بتا دوں انشاءاللہ اب پاکستان آپ صرف یہ دیر دو سال دے دیں یہ گرد بیٹھ جائے اب پاکستان جس ڈائریکشن میں جائے گا نا وہ جو مروڑ ان کو اٹھنے ہیں نا یودون سارا کو وہ بھی ساری دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ 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 میں بلکہ دل کر رہا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ خدا حافظ آپ میرے بلکہ یہاں پہ نیچے جو سننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیبہ چیمہ صاحب میڈم آپ بولتے رہیں یہ بلکہ میں آپ کی سکرین پہ آئیشہ فاطمہ صاحب ہے انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ تیبہ چیمہ صاحب میڈم کو بولتے رہیں آپ بولتے رہیں میں دیکھیں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بیٹوں میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں دیکھیں میں نہ تو اپنے کو صحافی کلیم کرتی ہوں نہ میں کوئی سوشل ورکر ہوں میرے بس ایک درد دل ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی لکھ کے شیئر کر دیتی ہوں لیکن میں پریکٹیکلی بہت کام کیا ہے اور کرتی ہوں میں بولتی لکھتی شاید کام ہو جتنا اللہ مجھے تفیق دیتا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ پہلا پلیٹ فارم ہے چونکہ نو مائی کی وجہ سے میرے اندر آب لائے ہیں تو میں بولتی ہوں جس میں میں اتنا بولنی ہوں آپ ہر ٹاپک کو کلپس بنائیں پورا اس کو شیئر کریں عوام تک پھنچائیں یہ بہت نازک وقت ہے شعور کے لیے شاید کئی بھٹکے ہوئے لوگ پاک فوج اور ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بغیر کسی لیبل اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی دے سید دے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم لکھے پاکستان کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بلکہ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور گاہے بگاہے آپ سے وقت لیتے رہے گی اور جب بھی کبھی انشاءاللہ امریکہ کا ٹھول ہوا آپ سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں آئے گی مہنوں میں ایسا رہتی ہوں یہ بھی میں لوگوں کے غلط میں دور کروں جو کہتے ہیں آپ وہ امریکہ چرین دی مرکہ چرین دی ہی امریکہ کو دیکھتا ہے ڈاکٹر بنا کر لگے ہیں ڈاکٹر بنا کر دیکھتے ہیں یہ تھے اساڑے سکولرشپ لگے ہیں ہاں ہی تھے ویل فیر کرنے ہیں ہاں ہی اوپا عورسیز نہیں ہیں جا ہرے صرف آپ پہ پکھانے ہیں تو آپ پہ اپنا ہی بنانے ہیں اپنے کروچے پانے ہیں نہیں ویل فیر یہاں امریکہ کی بھی آئی وی ہارڈ ورڈ سے لے کے یونیورسٹری آئی وی لیگ یونیورسٹری میں میری مرہومہ بیٹی کے سکولرشپ سے امریکیوں نے لگائے ہوئے ہیں میں نہیں لائے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ جو بچہ اسلامی کلا کرے گا اسے مومنہ چیما سکولرشپ دیں گے گوگل کرو مومنہ چیما کو جائے پہلی مسلمان اور پاکستانی ہیں جس کے میموریل سکولرشپ لگے ہوئے ہیں ہارورڈ اور یونیورسٹری آئی ورڈ جہاں سے وہ پڑ امریکہ میں بھی ویل فیر کرتے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بھی پانچوں صوبوں میں جاتی ہوں اور وہی رہتی ہوں لاہور میں رہتی ہوں یہاں وکیشن پہ بچوں کو ملنے اب آتی ہوں سیاست نہیں کر دی بھئی سیاست میرے پلیٹ چلے پچھلے پنجی سال تو لوگ پھر رہے ہیں میں نے نہیں کرنی سیاست میں اپنی عوام دے خدمت کر رہی ہیں کرنی ہوں دینا تو شاکت خانو منگو ہوئی کر لیں گا مگر انہوں پاور دا چاہ چاہ رہا سی پاور ہو جڑی سلام علیکم واریکم واسلام بہت شکریہ میں اللہ سلامتا رکھے آپ کو بہت شکریہ یہ ہو دی تو مانگی تو سوسرال کا